جی احتشام جی تینکیو آپ کی جو اب یہ اپنے باتیں کی دیکھیں میں آپ کو ایک بات عطا ہوں میری ساری زندگی گزری ہے میں چالیس سال سے پبلک کی نظر میں ہوں اور جو بھی میں نے چیز کرنے کی کوشش کی لوگوں نے مجھے ہمیشہ کہا یہ ناممکن ہے میں جب کھلاری بھی تھا لوگوں نے کہا میرے کزن زیادہ بہتر تھے میں نہیں بن سکتا اور بغیرہ ساری زندگی ہسپتال وہ نہیں بن سکتا پھر ٹو پارٹی سے میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی پھر پرائم منسٹر نہیں بن سکتی سب کچھ میں سنتا ہوں دیکھیں جی کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے یہ اپنے ذہن میں ڈالیں یہ میری دنیا کا فلسفہ ہے میری زندگی کا فلسفہ ہے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے جب ایک قوم ارادہ کرتی ہے ہمارے سے بری حالتوں میں وہ آپ تصویریں تو کبھی دیکھیں سیکنڈ ورڈ وار کی ایک ایک بیلڈنگ نہیں کھڑی تھی جرمنی جپان یورپ میں فرانس میں تباہی تھی ساری وہ دستہ سال میں قومیں کھڑے ہوکی بڑی قومیں بن گئی کوئی چیز ناممکن نہیں جب قوم ارادہ کر لیتی ہے اور ارادہ قوم کرتی ہے یہ نہیں یہ نہیں کہ قربانی دے آم آدمی اور جو کہ ہماری طرح کے حکمران ہے ہم عیاشیاں کریں ایسے کبھی کوئی قوم نہیں کھڑی ہوئی وہ ایک مجھے جوک یاد آتی ہے بیشہ ایک کہ گدا تقریر کر رہا ہوتا ہے سامنے بھیڑ بکریاں کھڑی ہوتی ہیں وہ بھیڑ بکیوں کہتا ہے کہ بہنو اور بھائی ہو مجھے آپ کی ملک کو پھر آپ کی قربانی کی ضرورت پڑ گئی ہے اب وہ بھیڑ بکریاں بچاری ہر عید پہ بکرا عید پہ ان کی قربانیاں کالا بکرا ویسے ہی مشکل وقت میں اس کی قربانی تو وہ پہلی کام پر رہوتے تو وہ کہتا ہے بہنو بھائی میں بھی قربانی دینا چاہتا ہوں لیکن میری قربانی جائز نہیں میں تو گدا ہوں جب حکمران قربانی نہیں دیتا تو قوم قربانی نہیں دیتی جب بھی قومیں نکلی ہیں مشکل وقت پہ تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر بانتا ہے یعنی وہ خود اپنے سے شروع کرتا ہے یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں میں آپ کی جب سے مجھے میری زندگی ہے یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو کیبنٹ ہے اس نے اپنے دس پسند کم کیے خرچے میں اپنا کہہ سکتا ہوں میں نے اپنے سے شروع کیا ہم تیس کروڑ روپیا کم کیا جو پرائم منسٹر آفیس ہے میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا وہ صرف ہم نے گیسٹ ہاؤس یہ فنکشنز کے لیے رکھا ہوا گیسٹ ہاؤس کے لیے جو گراؤنڈز ہیں اس کی انشاءاللہ ایک والیٹی یونیورسٹی کے پورے پلان بن رہے ہیں میں اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنا خرچہ دیتا ہوں اپنی ہمیں سیکیورٹی فینس بنانی تھی ہم نے پیسہ کٹھا کر کے پچاس آر لاکی بنائی نیچے سڑھیں ٹھیک رہنی تھی اپنے پیسے سے کروائی اس لیے کوئی کیمپ آفیس نہیں ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ملک مشکل میں ہے اور پہلی دفعہ پاکستان کی فوج نے یعنی جب کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ اپنے ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں پاکستانی فوج نے فیصلہ کیا کہ دیکھتے ہوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیڈرشپ کیا کر رہی ہے انہوں نے اپنے ایکچلی خرچے کم کیے فریز کیے لیکن ڈیویویشن اور مہنگائی کی وجہ سے ایکچلی ان کا کم ان کا خرچہ ہوا ہے یہ قوم ملکے لڑے گی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں مشکل وقت ہے مشکل وقت آنا تھا میں نے پہلے دن جب تقریر کی اپنی پہلی میں نے اپنی تقریر میں ایک ہی چیز سب کے سامنے کہی کہ دیکھیں اگر گھر جب مقروض ہو جاتا ہے گھر تو جب تک وہ اپنی آمدنی بڑھاتا نہیں اور خرچے کم نہیں کرتا وہ اس مشکل وقت سے نہیں نکلتا اور جب تک جب تک وہ آمدنی نہیں بڑھتی ایک مشکل وقت سے گھر گزرتا ہے ہماری طرح اور ملک ہیں جن کا ہماری طرح مسئلے تھے وہ بھی مشکل وقت سے گزریں یہ قوموں کی زندگی میں ایسا ٹائم آتا ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم انشاءاللہ نکلائیں گے اس سے لیکن ہم زیادہ تکڑے ہو کے نکلیں گے ہم اپنی ملک میں اصلاحات کر کے نکلیں گے ہم اپنے خرچے ساری فضول خرچے کم کر کے اپنی آمدنی بڑھائیں گے ہم اپنے ملک میں اپنی بزنس اور اپنی انڈسٹری کو اوپر اٹھائیں گے تاکہ وہ ویلتھ کرے جیسا ہے چائنا نکلا ہے تو جو ہم اب اصلاحات کریں گے اپنے سسٹم میں وہ اس قوم کو اٹھائیں گے تو یہ مشکل وقت کئی دفعہ اللہ آپ کی بہتری کے لیے بھیجتا ہے آپ کو کہتا ہے اپنی اصلاحات کرو آپ غلط راستے پر لگے ہوئے اور انشاءاللہ آپ نکل جائیں گے اس سے